ہلو 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 ویلکم بیک تو ایس تی رفی ٹی وی لائن شانل ون سگی تو لیجے دوستو آج کا دن بھی کل کے جیسا تھوڑا اداس دن ہوگا اس لیے کہ کل ارفان کل ارفان خان تھے آج رشیق بور جی جو ندھر ہوا گیا آج کا تو لیجے ساری دنیا سارا بھارت ان کا شوک منا رہا ہے تو لیجے ہم یہاں پر شوک منانے کے لیے نہیں ان کی یاد آزا کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں جو بھی ہیں ان کے لیے شردہانجلی کی طور پر یہاں پر جڑے ہوئے ہیں یہاں آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ہمارے جانے مانے کلاکارہ مست ستوتی جی ستوتی جی یہ ایسے کلاکارہ ہیں جو بیسکلی یو پی کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر بینگلور میں ان کا بہت زوردار شو ہوا کردے ہیں تو بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں کہ ویری گود سنگر بہت سے بڑے بڑے سٹیجوں میں یہ پرفارم کر چکی ہیں تو ویلکم مہم ویلکم تو اس پی رفی ٹی وی لائیو شو ہمارے درشکوں کو ہائے بولیے آپ کے طرف سے تھوڑے آواز آگی تو ہے اور پہ چھوڑے ہمارے سٹیجی تو یہاں پر عرفان خان اور رشی قبور جی گوشن دانجلی کی طور پر ہی ہم یہ اس سپیشل شو کر رہے ہیں تو لیجے ستوتی جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے عرفان خان صاحب کے بارے میں اور رشی قبور جی کے بارے میں جو آج رشی قبور جی کا نیدن ہوا کل عرفان خان جی کا نیدن ہوا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ کچھ دو بول پچھ کہنا چاہیں گے عرفان خان عرفان خان جو تھے ویسے اچھے ایکٹر تھے مطلب جیسا میں نے سنا اچھا ایکٹر تھے اور میں نے ایک ان کی مووی بھی دیکھی تھی انگلیش میڈیم سرکتول مووی تھی تو اور کئی موویز میں انہوں نے ایکٹنگ کی لیکن اچھے تھے وہ ایکٹر یہ ہم ضرور پہیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے چاندنی مووی آپ نے دیکھے تھے اچھا تو ہاں اور اس کا میرے ہاتھوں میں نونو چوڑیاں میرے فیوریٹ سونگ ہیں سبھی گانے اس پر ان کے مجھے جی جی وہ ہاتھوں میں نونو چوڑیاں کچھ ایسا ہی آپ گنا سکتے ہیں ہمارے درشقوں کے لئے جی ہاں ضرور میرے ہاتھوں میں نونو چوڑیاں ہے تھوڑا ٹھہرو سجن مجھ بوریاں ہے ملن ہوگا ابھی اکرام دل کے دوریاں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایسے ہی آشان میرے ہاتھوں میں میٹھے میٹھے گیت میٹھوا کیا بات ہے آگے آگے ہم پیچھے پیچھے پریت میٹھوا کیا بات ہے کیا بات عیرفان کھان جی کا کچھ گیت آپ کو یاد ہے کچھ آپ نے کچھ دیکھا ہے ان کے بارے ان کے کچھ گیت ہوں تو آپ بتا سکتی ہیں اگر جانتی ہوں تو ہاں ایک سانگ مطلب تھوڑا مجھے سیڈ لگا بہت سیڈ سانگ ہے کوئی بات ہے ایک ان کے شردان جلی تور پر آپ گنا سکتی ہیں ہاں جی ان کی آتما کو شانتی ملے تو ٹھیک ہے ایک لائن میں بولی دیتی ہوں بیٹسے وہ جن سانگ ہے بڑ کوئی بات نہیں میں بول دیتی ہوں بندیا چھوڑ چھوڑ کے نا چا بندیا چھوڑ چھوڑ کے نا چا چانے زندگی کیا سے کیا ہو گئے کیا بات ہے کیا بات ہے تو صحیح ایک کیا زندگی بہت بڑی بات ہے اور ابھی سر انہیں پھنسے ہوئے کروڑا وائرس میں بھئیہ سوچا نہیں تھا کہ کہاں بڑا ہو جائے گا نہیں صحیح دیکھیں یہ کروڑا لاکڈاؤن پر ایسا ہو گیا ہے بہت سے فینس لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہی جو کردار نبھاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت بری طرح بھسے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ندھر پر کوئی جا بھی نہیں پاتا اور صرف ٹوٹر پر ہو فیس بک پر ہو یا کفی ٹیلی فون کال سے ہو اتنا ہی شک منا رہے ہیں آج کل تو کیا کریں کورونا لاکڈاؤن جو ہے تو اینیوے بہت بہت شکریہ تو میں یہاں پر میرے طرف سے ایک مجھے کی دیاد آیا اس افسر پر جو آپ جانتے ہوں گی بابی فلم سے ایک گیت تھا رشی کبور صاحب پر فلمائیا گیا جی یاد ہے آپ کو کونسا گیت ہو میں شایر تو نہیں بابی فلم کا تو ہاں کئی رانے میں شایر تو نہیں ہم تو میں کمرے میں بند ہو کیا بات ہے کیا بات ہے ایکچولی ہم آج کل کمرے میں بند ہی ہیں کورونا لاکڈاؤن کی ہو جائے سے تو ایکچولی ہم لوگ کورونا لاکڈاؤن کمرے میں بند ہے اگر یہ لیٹنسی نہ ہوتی تو ہم اور آپ اس گیت کو ضرور گاتے ہے نا آپ وہاں رہ کر ہم یہاں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لیٹنسی کے وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اگلے اپیسوڈ میں ساتھ مل کر گائیں گے شاید میں کوشش کر رہا ہوں وہ تقنیقی کوشش میری جاری ہے تو میں ہم اور آپ اسی گیت کو گنگنائیں گے ضرور اور ایک شکریہ کی طور پر کرونا لاگ ڈان کے اوپر کیونکہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہیں لیکن ہم اور تم الگ الگ کمرے میں بند ہیں ایسا تو کوئی بات نہیں تو لیجے میں شایر تو نہیں اس خوبصورت گیت کو دیڈگیت کو دیڈگیت کو موسٹر نوٹ ڈیڈگیت کو شرددانجلی کی روپ میں ہم پرستد کردیتے ہیں رشک پورجی کو اور میں میرے طرف سے بھی امران خان صاحب کو بھی شرددانجلی آپ سب کی طرف سے کہتے ہوئے تو گن گناہ دیتا ہوں میں شایر تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شایری آگیا تو لیجے مجھے پیش خدمت ہے میں شاہر تو نہیں بابی فلم سے مجھے پیش خدمت ہے مجھے پیش خدمت ہے ہسی جب سے تیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو آشیہ کی آگئی مشاہر تو نہیں پیار کا نام میں نے سنا تھا مگر پیار کیا ہے کہ مجھ کو نہیں تھی خبر پیار کا نام میں نے سنا تھا مگر پیار کیا ہے کہ مجھ کو نہیں تھی خبر میں تو علجا جا رہا علجانوں کی طرح دوسروں میرا دشمنوں کی طرح میں دشمن تو نہیں مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے مجھ کو دوستی آگئی مشایل تو نہیں تو یہ تھا سوچتا ہوں اگر میں دعا مانگتا ہاتھ لپنے اٹھا کر میں کیا مانگتا سوچتا ہوں اگر میں دعا مانگتا ہاتھ لپنے اٹھا کر میں کیا مانگتا جب سے تجھ سے محبت میں کرنے لگا تب سے جائے سے ابانت میں مرنے لگا میں کافر تو نہیں میں کافر تو نہیں مگر اے ہزی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو بندگی مگر اے ہزی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو آشکی آگئی مشایل تو لگ تو یہ تھا میں شایر تو نہیں مگر اے ہزی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو شایری آگئی تو لجے ہم ستوتی جی تو میں ستوتی جی سے کہنا چاہوں گا شاید آپ کو اگیت پسند آ گیا ہوگا کیسا لگا آپ کو سننے میں اور یہ ہم نے ڈیڈیگیٹ کیا تو شردانجلی کی طور پر آپ کو سنائیں دے رہے ہیں کیا آپ مجھے سن رہی ہیں آپ شاید میوٹ کیا ہوگا دیکھئے ایک بار چکر لیجے کچھ ہیل گیا ہلو 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 تو لیجے میں اپنے درشکوں سے گزارش کروں گا اگر آپ کے بھی کچھ من پسند گیت ہوں تو ہمیں آپ پر لکھ کر بھی سکتے ہیں ایس پی رفی ٹی وی لائف چینل پر جیسے کہ کمنٹ باکس ہوگا اس پر آپ لکھ کر بھی سکتے ہیں اور چاہیں گے تو آپ ڈسکریپشن میں دیئے گئے وارس اپ نمبر پر بھی آپ لکھ کر بھی سکتے ہیں گیتوں کو اگر آپ کے گیتوں میں سے کوئی بھی گیت ہمارا لسک میں ہو تو ہم گنگنائیں گے آپ کے لیے یعنی آپ کو ڈیڈیگیٹ کریں گے کہتے ہوئے تو ستوتی جی آپ سن رہی ہیں تو ہمیں آواز دیجئے ہلو ہلو ہاں ہاں سنائی دیرا ہاں ہاں سنائی دیرا سنائی دیرا ایس ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے میں کیسا رہا گا آپ کو یہ گیت جو ہم نے ڈیڈیڈانجلی روپ ڈیڈیڈیڈ کیا رشیق پور جی کے لیے اور اچھا لگا اچھا گا ہے آپ نے بہت بہت شکریہ تو اور کچھ کہنا چاہیے جو اس پروگرام کو سمعفت کرنا سے پہلے کرونا سپیشلی میں کرونا لاغڈون کے بارے کرونا لاغڈون کے بارے میں جی کچھ بتانا چاہیے تو آپ بتا سکتی ہیں یہ ایسی پروبلم ہو گئی کرونا وائرس پورے دنیا میں سبھی ڈیشواسی اور ہم لوگ بہت ڈسٹرب ہیں اور اس سمعے مطلب ہم سنگرز کا اور ہمارے فیلڈ کے جتنے میوزیشینز ہیں اورگنائزز ہیں سب کا لوہ سے وہ بھی آٹیس میں سمسنی ہوں اور میرے فیملی میں کیا ہوا دیکھیں بیڈ لکھ میرا جی اسی کورونا وائرس اسی سیپریل کو لیٹ مطلب رات کے بارہ ایک بجے میرے گرانڈ فادر میرے اپنے دادا جی ڈیڈی کے فادر مطلب 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 آج ان کا اتنا دھیان آتا ہے ان کا آشیرواد ہمیشہ میرے پاس ہمیشہ کہتے تھے میری گرانڈ ڈوٹر تم کو آشیرواد ہمارا بنائی رہے گا تم ہماری فیملی کی لتا منگیش کرو جب مجھ سے ملتے مجھے گریٹ کرتے میرے گھر کی گرانڈ ڈوٹر میری لتا منگیش کر جی جی تو ہم اس بارے میں پرکٹ کرتے ہیں آپ کو یہ دویدہ ہو بھی اس اوصر پر جو یہ کرونا کے وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس کے رفی ٹی وی چینل پر تو اس پی رفی ٹی وی چینل کے لیے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتی ہیں تو میں اپنے درشکوں کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کے بھی کچھ من پسند گی تو کچھ کہنا چاہ رہی ہوں آج آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم بٹایا ہمیں اچھا لگا بہت بہت شکریہ تو کرونا لاکڈون کے جنجٹ میں ہم یہاں سے گھر سے رہ کر آپ سو بلوگوں کا منورنجن کر رہے ہیں اس ایسپی رفی ٹی وی چینل کے مادہم سے تینک سو مجھ سو رہی رہی ٹی 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 ڹی 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 ڹی